بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آر یوٹی فیملی جی کیسے آپ سب امیدیں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں گول گلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ہی آسان طریقے سے شیئر کر رہی ہوں نیو سلائی سیکھنے والوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گی کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جسے استعمال کر کے آپ کمیز پر بلکل پرفیکٹ طریقے سے گول گلے کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کمیز پر گول گلہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم بکرم پر گول گلے کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر بکرم کو میں نے فولڈ کر کے رکھ لیا ہے بکرم کی اوپر کی طرف ہاف انچ سے کم مارجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈرو کریں گے اور اس لائن سے ہم مارکنگ سٹارٹ کریں گے بکرم کی بند سائٹ سے میں نے مارکنگ سٹارٹ کی ہے گلے کی چوڑائی میں نے یہاں پر رکھی ہے تین انچ اور گلے کی گہرائی جو میں نے یہاں پر رکھی ہے وہ رکھی ہے سات انچ اور یہاں پر بھی جتنا ہم نے گلے کی چوڑائی اوپر لی تھی اتنا ہی نشان لگایا ہے اور یہاں پر اس طرح سے ایک باکس بن جائے گا اور اس باکس میں ہم راؤن شیپ دیں گے تو راؤں شیپ بنانے کے لیے یہ دیکھیں نیچے کی طرف سے انچ سٹیپ کو رکھتے ہوئے ڈائی انچ پہ میں نے ایک نشان لگایا ہے اور یہاں پر اس طرح سے ترچہ ایک انچ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ ہم گول گلے کی شیپ بنائیں گے بکرم پر گول گلہ کٹنگ کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنی کئی ویڈیوز میں بہت ہی آسان طریقے سے گول گلہ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اب باہر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک انچ پہ ہم نشان لگائیں گے آپ یہ نشان سوہ انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک انچ پہ یہ میں نشان لگاؤں گی اور سب ہی نشانوں کو اس طرح سے میں ملا دوں گی اس طرح سے اب جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر اب ہم بکرم کی کٹنگ کر دیں گے تو پہلے باہر کی طرف سے بکرم کی میں اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں اوپر کی طرف جو ہاف نیچ سے کم ہم نے نشان لگایا تھا اس کی بھی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور اب درمیان میں سے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں کٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ طریقے سے گول گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے اسے کمیز کے ساتھ کا ہی ایک کپڑا لینا ہے اور اس پر بلکل پرفیکٹ طریقے سے اٹیج کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھئے کمیز کے ساتھ کا ہی میں نے کپڑا لیا ہے اور اسے آئرن کر کے میں نے سلوٹیں دور کر لی ہیں اب پہلے ہم اوپر کی طرف سے بلکل کپڑے کو برابر کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اوپر سے جو کپڑا ٹیڑا ہوگا اس کی میں کٹنگ کر دوں گی اور بلکل درمیان میں ایک کٹ لگا دوں گی چھوٹا سا اب جتنی گلے کی چوڑائی ہم نے لی ہے بکرم پر اتنی ہی گلے کی چوڑائی اس کپڑے پر بھی لینی ہے اور یہ دیکھیں نشان لگا کے یہاں پہ ایک ہلکا سا ہم کٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح سے کھول دیں گے اور بکرم والے گلے کو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے کٹ لگایا تھے اس کٹ کے اوپر رکھیں گے بلکل برابر اس طرح سے رکھ کے اور اس کے بعد آئرن کر کے اس کپڑے کے ساتھ ہم اٹیچ کر لیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے اس کپڑے کے ساتھ بکرم کا گلہ اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے بکرم کے گلے کو میں کپڑے پر اٹیچ کر رہی ہوں اب فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا فیبرک کی ہم کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پہ اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے اور پورے گلے کی گلائی میں ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرتے جانا ہے اور اس پر آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس گلے کو ہم درمیان سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس پر آئرن کر کے بلکل درمیان میں ایک لائن بنا لیں گے تو اس طرح سے جب ہم اس گلے کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہوگا اب کمیز پر بھی آئرن کر کے درمیان میں ہم ایک لائن بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل درمیان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد کمیز کو اس طرح سے کھول دیں گے اب کمیز کا درمیان اور بکرم والے گلے کا درمیان ملاتے ہوئے سائٹ پر اس طرح سے ہم پہلے پنز لگائیں گے اور کمیز کی رائٹ سائٹ پر اس بکرم والے گلے کو ہم اٹیچ کریں گے تو سب سے پہلے درمیان میں ایک رف سٹچ لگائیں گے تاکہ کمیز پر سے یہ گلہ آگے پیچھے نہ ہو اب یہاں سے ایک پن ہم نکال دیں گے اور بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ پورے گلے کی گولائے میں ہم سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم پر آپ نے یہ سلائی نہیں لگانی اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں کمیز کو گھوماتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانی ہے اب یہاں سے بھی میں پن کو ہٹا دوں گی اور یہاں پر سلائی کو لا کے کمپلیٹ کر دوں گی تو اب یہاں پر اس طرح سے کمیز کو آپ نے رکھنا ہے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے بعد کی درمیان سے ایکسٹرا فیبریک کی آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیں گے یہ کٹ آپ نے کپڑے پر لگانے ہیں سلائی پر نہیں لگانے اور اس کے بعد آپ نے اس گلے کو پلٹا دینا ہے کمیز کی اُلٹ سائٹ پر گلے کو پلٹانے کے بعد ہم گلے کو سیٹ کریں گے اور اس پر آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھئے گلہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب پیچھے کی طرف ہم گلے کے ترپائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم ترپائی کریں گے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا کمیز پر گول گلہ اٹیچ کرنے کا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ